السلام علیکم فرمز ویلکم ٹو فوٹ پلیس کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹک ہوں گے اور اپنے اپنے گھر میں خوش ہوں گے تو فرمز آج ہے تس ڈے اور اس وقت جو ہے صبح کا ٹائم ہے اور ابھی شاید تقریباً سکس فورٹی فائی ہوئے حضبن اور بچے تیار ہو رہے ہیں جانے کے لیے اور میں جو ہوں ان کا بریک فاسٹ بنا رہی ہوں اور ساتھ میں لنچ بنا رہی ہوں لنچ بہت صرف بچوں کے لیے بناوں گے اور آج بچے لنچ میں جو ہے صرف ٹکن سینڈوچ لے کر جائیں گے کباب کے ساتھ بناتی ہوں میں سینڈوچ ان کے لنچ کے لیے اور ایک سلائس پر جو میں نے میونیز لگائی ہے دوسرے سلائس پر کیچپ لگائی ہے اور سینٹر میں رکھوں گی ٹکن کا کباب تو بس اس کو سینڈوچ میکر میں سینڈوچ بنا لوں گی اور جو میرے بچے ہیں وہ ویجیٹیبلز بلکل بھی بسند نہیں کرتے اور اگر کبھی میں لگا بھی دوں تو ان کا موڈ آف ہو جاتا ہے کہ ویجیٹیبلز کیوں لگائی اور لنچ واپس آ جاتا ہے وہ نہیں کھاتے اس لئے جو ہے نا صرف میں کبابی لگاتی ہوں لیکن اگر آپ اس کے ساتھ ویجیٹیبلز لگا کے سینڈوچ بنایا تو بہت مزے کا بنتا ہے تو بس ابھی جو ہے وہی میں بنا رہی ہوں بچوں کے لیے لنچ باکس اس کو جو ہے لگا کے میں سینڈوچ میکر میں رکھ دوں گی اور سینڈوچ بن جائیں گے اور ہزبن جو ہے وہ لنچ ڈیلی نہیں لے کر جاتے کبھی کبھی لے کر جاتے ہیں ابھی جو ہے بریک فرسمن کو دے آئی ہوں بریک فرسمن بچے چلے گئے ہیں سکول اور ابھی جو میں آئی ہوں فری ہو کے کسین کا تھوڑا بہت کام کر کے اور یہاں پر آج بہت اچھی دھوٹ نکلیا موسم بہت اچھا ہونے لگایا آج کلنا کافی چینج ہو گیا دل بادل تھے لیکن تھنڈ نہیں تھی سینڈ زیادہ اور آج جو ہے بہت اچھی دھوٹ نکلی گیا مزے کی دل چاہ رہا ہے اگر دھوٹ میں بیٹھے رہے تو بس تھوڑی دیر جو ہے میں یہاں پر دھوٹ میں بیٹھیں گی جو فرنش میٹ کے انتظار کرتے کرتے مجھے دس بچ گیا اور ابھی جو ہے میں فون کر کے پوچھ رہی ہوں کہ وہ محترمہ رانی آئی ہیں یا نہیں آئی چونکہ میرے دل میں شک ہے کہ وہ نہیں آئی یقینا تو ابھی جو ہے وہ مجھے پتا چلا ہے کہ وہ آج نہیں آئی اور سارا کام مجھے خود ہی کرنا پڑے گا اور ابھی میں نے صفائی شروع کر دیا جناب کیونکہ میٹ نہیں آئی تو اب تو کام خود کرنا پڑے گا تو میں نے سٹارٹ کر دیا ہے کرنا کیا کریں تو خیر ویسے آج کا ویلوگ میں نے ایسے نہیں سوچا تھا کہ میں صفائیاں کروں گی لیکن میری میٹ نہیں آئی مجھے کام کرنا پڑ رہا ہے تو میں نے سوچا کہ میں یہی شیئر کر لیتی ہوں کیونکہ آج سارا دین جو ہے وہ میرا اسی طرح سے گزر جائے گا میں نے سوچا تھا میں بیٹھ کے ویلوگ بناوں گی اور اچھی اچھی پیاری پیاری باتیں کروں گی اور آپ کے کومنٹس بھی ریڈ کروں گی اور بھی بہت کچھ تھا لیکن خیر وہ انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ نیکسٹ شیئر کروں گی یہ جو آج کا دن ہے وہ جب یہ اسی طرح گزرا ہے تو میں اسی طرح آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی تو بس جو ہے ابھی کلیننگ کرتے ہیں سب سے پہلے ویکیوم کر رہی ہوں ویکیوم کر لیتی ہوں گھر کا سارے کا اور پھر آپ سے بات کرتی ہوں جی تو ویکیوم کر کے ابھی فری ہوئی ہوں اور ابھی جو ہے بچوں کے یونی فارم رکھیں تو ہنے والے ان کو لوڈ لگا دوں گی اور جو ہے ابھی ڈسٹنگ رہتی ہے اس کے بعد جو ہے ڈسٹنگ کریں گے تو میں ابھی کپڑوں کا لوڈ لگا لوں تو بھی راپڑوں کے ساتھ بات کرتی ہوں تو کپڑیں جو ہے وہ واش ہونے سٹارٹ ہو گئے ہیں ابھی جو کچن رہ گیا تھا اور کچن میں برش لگانا مجھے بہت مسکی لگتا ہے خیر لگانا تو پڑے گا اور ابھی جو ہے کچن میں لگا لیتے ہیں برش اور جو ہے موپ میں بالکل نہیں لگاؤں گی وہ کلر میڈ آئے گی وہ ہی لگائے گی کیونکہ ٹھنڈے پانی کے ساتھ موپ لگانے کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے میرا بالکل بھی موڈ نہیں ہے کبھی کبھی میں ضرور سستی کر جاتی ہوں اگر گرمیاں ہوتی تو میں لگا لیتی تو ابھی جو ہے میں صرف اس کا برش لگاؤں گی بس اور ڈسٹنگ کروں گی اس وقت جو ہے گھر مکمل طور پر نیٹ اینڈ کلین ہو چکا ہے اور ٹائم ہو گئے ہیں گیارہ بچنے والے فائی منٹ رہ گئے ہیں تو بس میں ابھی آپ لوگوں سے بعد میں بات کرتی ہوں ٹھیک ہے کیونکہ ابھی مجھے واش روم دھونے ہیں اور واش روم دھونے کے بعد جو ہے وہ کھانا بنانے تو چلیے ابھی جلدی سے جو ہے نہ واش روم ساف کر کے جو کھانا بنا لیں جی تو دوستو ابھی جو ہے تقریباً بارہ بچ چکے ہیں اور ابھی میں سبزی بنا رہی ہوں کیونکہ ابھی مجھے کھانا بنانا ہے بچے آنے والے سکول سے اور یقیناً آپ سب لوگوں کی لائف بھی ایسی ہی ہوگی ایک ہاؤس وائف کی لائف میں کیا ہوتا ہے سوائے اس کے چلے خیر سبزی بناتے ہیں اور آج میں علو مطر بنا رہی ہوں اور ابھی میں آگئی ہوں کچن میں اور علو مطر آتکل موڈ نہیں ہوتا کسی کا بھی صحیح سے علو مطر کھانے گا تو ہم اس کو ذرا اُلٹا کر کے بنائیں گے تو میں اس کے کفتے بناوں گی علو مطر کے ابھی جو ہے میں مطر سارے نکال لی ہیں اور اس کو جو ہے میں رکھ دوں گی بوائل ہونے کے لئے عبدالحادی کو پانی چاہیے پہلے اس کو پانی پلا دوں تو موٹر جو ہے وہ میں نے بوائل ہونے کے لئے رکھ دی ہیں اور ساتھ میں جو ہے آلو وہ بھی بوائل کر لوں گی اور ان دونوں کو جو ہے بوائل کر کے میش کر کے ان کے کفتے بنائیں گے تو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں اس کی ریسپی اور اگر آپ فولو کرنا چاہتے ہیں کیونکہ بعد میں بہت سارے فرنٹس پوچھ رہے ہوتے ہیں میں اگر آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں کہ میں اس کو کیسے بناوں گی ابھی سوری علو مٹر صوری کچھ پیسٹ بنا لیں مvenس کرچکے اسی کے اندر بوائل آلو ڈال spending ان کو بھی میش کر لیں گے اور علوم مطر جو ہے وہ میش ہو چکے ہیں تو ابھی میں ان میں مسالہ ڈالوں گی مسالوں میں میں نے اس میں ڈالا ہے نمک سرک میرچ اور تھوڑا سا گرم مسالہ پیسا ہوا گرم مسالہ ہے یہ میں نے گھر میں بنایا ہے سارے مسالوں کو روز کر کے اچھے سے ان کو پیس لیا ہے اور تھوڑا سا زیرہ ڈالا ہے بلیک زیرہ استعمال کرتی ہوں وہ میرا موسٹ فیوریٹ ہے اور کٹی ہوئی لال مرچ ڈالی ہے اس میں اور ابھی جو ہے اس میں میں تھوڑا سا باری چوب کیا ہوا ہرا دنیا اور سبز مرچ ڈالوں گی اور اس کو جو ہے اچھے سے مکس کر لوں گی پڑا دفع کرو چمچوں چمچیں جو سکون ہاتھ سے ہے وہ بھلا چمچوں سے تھوڑی ہے اچھے سے مکس کرتی ہیں اپنے ہند کے ساتھ اور بناتے ہیں مزیمت کے کفتے ہیں موسیقی موسیقی ابھی جو ہے میں نے آرل میں لسند رکھ ڈالا ہے اور اس کو جو ہے میں اچھے سے فرائے کر لوں گی اور کوفتے جو ہے ان کو میں نے بیسن کی کوٹنگ کر کے فرائے کر لیا تھا وہ کلپ مجھ سے میس ہو گیا ہے فرینڈز تو وہ تو فرائے ہو گئے خیر تو اتنا کوئی مشکل نہیں ہے آپ بھی فرائے کر لیجئے گا ہو جاتا ہے کبھی کبھی ایسا تو ابھی جو ہے میں نے اس میں پیاز اور ٹوماتر اور سبز مچوں کا پیسٹ بنا لیا ہے اور اس کو جو ہے آئل میں مکس کر کے اسی میں جس میں لسند رکھا پیسٹ ڈالا تھا اچھا سا مسالہ بنائیں گے اس کو زیادہ سے زیادہ ٹائم پکائیں گے اور اس میں جو ہے سپائسز ڈال رہی ہوں میں نمک ڈالوں گی سرخمش ڈالوں گی حلدی ڈالوں گی اور زیرہ ڈالوں گی اسی میں اور کرم مسالہ تھوڑا سا سیم وہی سپائسز اس میں بھی ایڈ کروں گی جو میں نے کوفتوں میں ڈالے ہیں اور اس کا جو ہے اچھی جیز کی گریوی بناوں گی موسیقی 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 جو گریوی بہت اچھی سی تیار ہو چکے اور اب میں اس میں فرائی کی ہوئے کوفتیں ڈال رہی ہوں موسیقی 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 اور سبز مچنے ڈالیں گے اور اتنا مزے کا میرا سالن تیار ہو چکا ہے آپ بھی میری ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور بس آج کا ویلوگ یہیں پکنا تھا آپ سے ملاقات ہوگی پھر کسی نیکسٹ ویلوگ میں اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا موسیقی موسیقی